زندگی میں بہت سے دروازے ایسے بھی کھلتے ہیں جو ہمیں بہت سے ناغوار لگتے ہیں لیکن ان دروازوں کے کھلنے سے بہت سے خوشیاں ہمارے زندگی میں قدم رکھتی ہیں ایسے خوشیاں جو انسان کو سب غم بھلا دیتی ہیں ایسے خوشیاں جو انسان کو پہلے سے زیادہ حسین بنا دیتی ہیں اور پہلے سے زیادہ نکھار دیتی ہیں اس لئے صرف اللہ پر بھروسہ کے وہ کبھی کوئی ایسا دروازہ نہیں کھولے گا جو آپ کے لئے بہترین نہ ہو وہ بہترین کا مالک ہے اور بہترین نوازنے والا ہے یہ تقسیم اور تقدیر تو اللہ کی طرف سے ہے کہ کسی کو بے مقصد کام میں تھکا دیا اور کسی کو اپنی راہوں پر چلا دیا خوش نصیب ہے وہ جس کی شور و رضا علیہ کے کام میں گزریں اور جس کی باتوں اور غیردار سے اللہ کی یاد آئے اور آخرت کی فقر پیدا ہو یا اللہ ہمیں بھی دنیا کے فضولیات سے ہٹا کر اپنی رضا کے کاموں میں مصروف کر دے آمین یا رب العالمین اللہ سے محبت ہے سونے جہاں ہماری ساری امیدیں ٹوپ جاتی ہیں جہاں سارے بھروسے دم ٹوپ دیتے ہیں جہاں آ کر سارے رابطے کمزور پڑ جاتے ہیں مہین سے تو سونے رب تعالیٰ پر یہ خین کا سفر شروع ہوتا ہے اگر آپ مکمل ٹوپ گئے ہیں نہ تو نہ امید نہیں ہونا کیونکہ یہی تو تعمیر کا سفر شروع ہوتا ہے تعمیر کا سفر شروع ہوتا ہے آپ بننے کے لئے تو ٹوٹے ہیں آپ سونے رب تعالیٰ سے جڑنے کے لئے تو ٹوٹے ہیں آپ سونے رب سے جڑنے کے سفر پر ہے آپ کو تھکنا نہیں ہے رکنا نہیں ہے بس بڑھتے جائیں بیرہ سونہ رب تعالیٰ آپ کو گرنی نہیں دے گا زندگی کے الجھنے سلط جائیں گے اللہ تعالیٰ راستے نکال دیتا ہے اس کی حکمت ہمارے سوچ سے پرے ہے ضرورت صرف یقین کی ہے ایمان کی پختگی کی ہے مایوس تو وہ ہوتے ہیں جس کو رب پر یقین نہیں ہوتا مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو ایمان جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے تم ایسے لوگوں میں نہ ہونا ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا کہ تمہارا رب تمہاری پریشانوں سے بہت بڑا ہے لوگ کاغذ کی تصویروں میں خوبصورت اور نمائی نظر آنا چاہتے ہیں لیکن اپنے کردار کی فقر نہیں کرتے اور بھول جاتے ہیں کہ انسان کا اچھا عمل اس کی سب سے بہترین تصویر ہے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا کر دے جس کے بعد کبھی حوصلہ نہ ٹوٹے وہ رحمت عطا کر دے جو ہمیشہ جاری رہے وہ کامیابی عطا کر دے جو تقبر سے پاک ہو اللہ پاک وہ رزق حلال عطا کر رہے جس میں برقت ہو کبھی زندگی میں تقبر ہی اور ریاکاری نہ آئے اور اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے دنیا اور آخرت میں عزت عطا فرما دے زندگی میں حالات اچھے ہوں یا برے ان میں مائنی یہ باد رکھتی ہے کہ آپ کی اپروچ مصبت ہے اچھے حالات میں آپ میں تقبر نہ آئے شکر گزاری اور آجزی رہے اور بری حالات میں مایوس نہ ہوں اور منفق سوچ یا رد عمل کا شکار نہ ہوں زندگی میں آنے والے اندھیریں تاعمر کے لیے نہیں ہوتے کوئی بھی راستہ ایسا نہیں ہوتا جس کے کوئی منسل نہ ہو تو بس اپنی تاریخ دنیا کی صبح کا انتظار کریں اور اس وقت کو رود ہو کر زائع نہ کریں بلکہ اس بات کو یاد رکھیں کہ آپ کے رب نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا سب تھے تب ہی وہ تھا اور جب کوئی نہیں ہے تب ہی وہی ہے اور ہمیشہ رہے گا اداس ہو کیوں دعا قبول نہیں ہو رہی اس لیے ہاں کبھی کبھا قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے تو مو سے نکلتے ساتھ ہی دعا قبول ہو جاتی ہے لیکن پتہ ہے کہ جس چیز کے لیے تم سجدوں میں تڑپ کر روتے ہو جس کے لیے تم خود کو بدل دیتے ہو اللہ پھر اس پر تھوڑا تو امتحان ضرور لیتا ہے تاکہ وہ تمہارے اس پکار اس تڑپ کو دیکھ سکے تمہارے اندر کتنا صبر ہے اور اسے تم صبر کرنا سیکھ جاؤ گے اس بات پر اتنا یقین اس بات پر یقین رکھو گے وہ تمہیں ہر لمحہ دیکھ بھی رہا ہے اور سن بھی رہا ہے وہ تم سے غافل نہیں بس ابھی دعا قبول نہ کر کے آزما رہا ہے اور آزمایش کبھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی اور جب کوئی امید بھی نہ نظر آئے پھر بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہوگے بس وہی ہے جو دے سکتا ہے اس کے علاوہ بھلا اور کون ہے کون ہے جو تمہاری دعائیں سن سکے تمہاری مدد کر سکے تمہاری تکلیف کو سمجھ سکے تمہارے انتظار کی عذیت کو دیکھ سکے تمہاری خاموش آنکھوں کو پڑھ سکے تمہارے حلق میں بھسے آنسوں پر بھی بھاپ سکے صبر اور یقین سے تو پھر عرض سے آواز صرف کن کی ہی آئے گی اے میرے رب العزت جو میرے مقادر میں نہیں لکھا اس کی کوشش اور تمنا میں مجھے مبتلا نہ کرنا اور جو میری تخدیر میں لکھ دیا ہے اسے میرے لئے آسان کر دینا یا اللہ مجھے اس کام کے لئے فرصت دینا جس کام کے لئے تو نے مجھے پیدا کیا ہے اور اس کام میں میرا دل مت لگنے دینا جس سے تو راضی نہیں ہوگا یا اللہ یا اللہ مجھے ہر حال میں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق ادا فرما اور مجھے سکون صبر حوصلہ اور سخاوت کرنے والا بنا دی سب سے آسان اور طاقتور چیز جو اللہ نے اپنی بندے کو عطا کی ہے وہ دعا ہے جب مشکل ترین حالات ہو کوئی امید بھی نہ ہو سب کچھ ناممکن لگ رہا ہو تب ہی اللہ کہتا ہے مجھ سے دعا کرو میں دعاوں کو سننے والا ہوں اللہ نے دعا میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ یہ تخدیر کو بدل سکتی ہے جو قسمت میں لکھا ہے اس کو بدلنے پر مجبور کر دیتی ہے تو سوچیں اگر دعا اب اتنی طاقت ہے تو دعا سننے والے رب کی طاقت کس حد تک ہوگی وہ تو مالک ہے بادشاہ ہے ہر چیز اس کے ان کے محتاج ہے اس نے تو کہنا ہے اس چیز کو ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے پھر نامیدیں کیسے ممکن اور ناممکن بس اپنی سوچ تک ہے اللہ کے لئے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے اس لئے دعا کیا کریں اپنے لئے اور اپنے منسلک رشتوں کے لئے میرا رب ہر شے پر قادر ہے وہ بڑے غور سے سنتا ہے اپنے بندے کو بے شک اللہ ہر چیز سے واقف ہے تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارے حالات بدل سکتی ہیں اور جب اللہ رب العزت تمہیں خود سے رجوع کرنے کی توفیر دیتا ہے تب وہ قبولیت کو تمہاری تمام دعاوں کا مقدر بنا دیتا ہے جب تمہاری ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے تب وہ تمہاری دعائیں ہی تمہیں ان چیزوں تک لے جائتی ہیں جن تک پہنچنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے پھر تمہاری دعائیں کن سے فیہ کن تک کا سفر لگوں میں تیہ کرتی ہیں پھر اس سے مایوس کیوں ہونا جس کے علم کے بغیر ایک پتہ بھی نہیں ہل سکتا بس تم صبر کرو اور بغیر اس پتہ بھی نہ ہل سکتا بس تم صبر کرو اور اس سے مانگو جس سے مانگ کر بھی کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں رہا جہتا بس اللہ رب العزت ہی تو ہے جو تمہیں سب کچھ دے سکتا ہے جو تمہاری نصیب کو تمہاری رضا کے مطابق ڈھال سکتا ہے جو فرد سے عرش تک ایک ہی اشارے پر سب کچھ بدل سکتا ہے چاہیے جتنی گندے ہیں پھر بھی تیرے بندے ہیں رحم کی اپیل ہے اے مالک کے کن اے خالق کے کائنات آمین سم آمین یا رب العالم